دو بھائیوں کا جھگڑا ہو رہا تھا چار ویڈ روم کے مکان کو لے کر ان کے پتا جی یہ دیکھ کر زور زور سے ہس رہے تھے پتا جی کو ہستا دیکھ دونوں بھائیوں نے کہا کہ آپ کو کیا ہو گیا آپ ہس رہے ہو پاپا نے کہا کہ کیا تم لوگ اس چکر میں لگے ہوئے تم کو ایک انمول خزانہ دکھاؤں گا چلو میرے ساتھ کل شٹی لے کر اگلے دن بس کی یاترہ کے لیے تینوں ریڈی ہوئے بس میں صرف دو ہی سیٹ کھالی تھی بڑے بھائی سے لڑائی لڑی مرنے مارنے پر اتارو ہو گیا آج حویلی تو مجھے مل گئی پر بھائیہ ویدیش چلے گئے میں نے اپنے بھائی کو کو دیا حویلی کے چکر میں اور آج حویلی خندر بن چکی ہے تم دونوں ایسے ہی لڑتے رہے تو مکان تو ایک دن خندر ہو جائے گا پر رشتے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے جس بس کی سیٹ پر بیٹھ کر آئے ہو کیا وہ جیون بھر تمہاری ہو سکتی ہے پائیوں نے کہا نہیں پتہ جی نے کہا بس یہی لائف ہے سباری ودلتی رہے گی جو چیز تھوڑی دیر کے لیے ملیے اس پر جھگڑنا بند کرو تو خوش رہیے محبت سے رہیے material کے پیچھے نہیں emotions کے پیچھے دورنا شروع کیجئے